ڈلی انسی آر میں ٹرافک رکھ چکا ہے کئی علاقے پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکے ہیں آئی ایم ڈی نے اورنج ایلرڈ چاری کر دیا ہے اگلے دو سے تین دن تک لگاتار بارش ہونے کا اندیشہ ہے ایک دن کی بارش میں ہی لوگ گھٹنوں پر رینگتیں دکھائی دے رہے ہیں اس وقت سب سے برا حال ڈلی گروگرام ہائیوے کا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جنہیں اس علاقے کو کراس کرنا ہے انہیں عموماً دس منٹ کا وقت لگتا ہے ان علاقوں کو کراس کرنے میں اب پینتالیس منٹ کا وقت لگ رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر بارش سے حال بے حال ہیں ڈلی انسی آر میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سڑکوں پر گڑھے ہیں کئی جگہوں پر پیڑوں کی گرنے کی خبر بھی آ رہی ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں بھینک کا ٹرافک جام لگا ہوا ہے یامنا بریج آؤٹر رنگ روڈ پششیم ویہار سے لے کر دھوار کا فلائیوور اور دھولا کوہاں سے گروگرام جانے والے تمام راستے پانی سے لبا لب بھر چکے ہیں ہر جگہ زمدس ٹرافک جام ہے آپ کو سب سے پہلے آج دن کی ریپورٹ دکھاتے ہیں سائیبر سٹی میں آپ سڑکوں پر آج تیراکی کر سکتے ہیں اس کی گواہ یہ تصویریں ہیں اور میں خود جہاں کھڑا ہوں وہ کمر تک پانی ہے اور یہ آپ یقین مانیے دلی گروگرام ایکسپریسوے کے حالات ہیں جو کہ جائپور بھی اس سڑک کے مادم سے جایا جاتا ہے اور حالات ایک بر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نرسنگ پور میں یہ حالات ہے کہ لوگوں کو کمر تک اس پانی میں ڈوب کر اور جب نکلنا پڑ رہا ہے دوسری طرف کی تصویر دکھاتے ہیں کہ آج جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے گروگرام دلی ایکسپریسوے پر لمبا جام لگ گیا ہے یہ آپ جو واہن دیکھ رہے ہیں دلی کی طرف سے آ رہے ہیں اور مانیسر کی طرف جا رہے ہیں یہ گروگرام کی کبھل ایک جگہ کے حالات نہیں ہے بلکہ گروگرام میں کئی جگہ پر اسی طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں جہاں سڑکوں پر جل بھراو کی وجہ سے جام کی ستیتی بن گئی ہے اور آپ کو گروگرام کی اب یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں کس طرح سے وہاں ہر طرف پانی ہی پانی ہے بارش کی وجہ سے دلی سے سٹے گھڑگاؤں میں تقریباً تیرہ کلومیٹر لمبا جام لگ گیا ہے میں اس وقت نیشنل ہائیوے پہ ہوں جو راستہ رازدھانی دلی سے جائپور کی طرف جاتا ہے اور اس راستے کا حال دیکھیں آپ یہ افکو چوک ہے اور یہاں سے تقریباً تیرہ کلومیٹر دور نرسنگ پور میں مین ہائیوے پہ تقریباً دھائی سے تین فٹ پانی لگا ہوا ہے گاڑیوں کا آواز آہی پوری طرح سے بند ہے اور یہی وجہ ہے کہ شام سے ٹرافک بڑھتے بڑھتے اس وقت اب یہ اس کو چوک کو کر لیا ہے اور دھیرے دھیرے دلی بورڈر کے پاس تک پہنچنے بالا ہے بہسم بیوہا کے مطابق اگلے کچھ گھنٹوں میں بھی گھڑگاؤں میں تیج بارش ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے یہ پرستطی ابھی اسی طرح سے بنی رہے گی سبے سے ہی مسلادھار بارش ہو رہی ہے لیکن رکرک کر بارش ہو رہی ہے گھڑگاؤں میں لیکن شام چار بجے کے بعد بہت تیج بارش ہو رہی تھی اور اس کا یہ اثر ہوا کہ پانی لگ گیا ہائیوے پہ اور اس وجہ سے گاڑیوں کی رفتار پوری طرح سے رک گئی ہے خاص کر رازدھانی دلی سے جس کو گھڑگاؤں جانا ہے اور یا آگے رازتھان میں یا ممبئی تک جانے کے لیے جو اس ہائیوے کا استعمال کرتے ہیں وہ پوری طرح سے فرس چکے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یاتا یاد پوری طرح سے آپ کو سامانی لگے گا جو گھڑگاؤں سے رازدھانی دلی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس ٹریک پہ آپ کو ٹرافک کم سے کم یہاں نظر نہیں آئے گا لیکن نرسنگ پور میں وہاں پہ حالت اب بھی بری ہوئی بری بنی ہوئی ہے اب ہم آپ کو دوسری طرف جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں جو لوگ دلی سے گھڑگاؤں آ رہے ہیں سامنے والا درشہ آپ دیکھئے گاڑیوں کی لمبی کتار دیکھئے آپ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف گاڑیاں نظر آئیں گی اور یہ لگاتار بڑھتے ہوئے آگے جا رہا ہے اور دلی بارڈر کے پاس پہنچنے والا ہے اگر ایسا ہوگا یہ تقریبا 15 کلومیٹر لمبا جام ہو جائے گا اور یہ دیکھئے کس طرح سے جو گاڑیوں کی رفتار آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی وہ صرف اس لیے جو ہائیوے چھوڑ کے سائیڈ میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی جگہ بن جاتی ہے اور گاڑیوں کی مومنٹ ہوتی ہے لیکن پوری طرح سے تھما ہوا ٹرافک ہے اور شام سے لگوا یہی حال ہے نرسنگ پور میں جو پانی جمع ہوا ہے اس کا یہ اثر ہے شام پانچ بجے تک اگر بات کریں تو پچپن میلی میٹر بارش ہو چکی تھی اور لگاتار بارش اب بھی ہو رہی ہے اور اس کا اثر یہ ہے کہ گڑگاؤں میں نہ صرف یہ نیشنل ہائیوے بلکہ جہاں کہیں بھی جائیں چاہے وہ سوہنا روڈ ہو چاہے کوئی سیکٹر چلے جائیے 49 سلے جائیے 50 سلے جائیے ہر جگہ اسی طرح سے پانی لگا ہوا ہے اور ٹرافک بری طرح سے پرابت ہو رہا ہے اب اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان صرف یہ ہے کہ آپ ہائیوے پہ فسے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا چارہ اگلے کچھ گھنٹوں تک آپ کے پاس نہیں ہے صرف اسی جام میں آپ کو فسے رہنا پڑے گا دیکھنا ہے کہ بارش کب بند ہوتی ہے اور کب ہائیوے سے پانی اترتا ہے جس سے کم سے کم جو لوگ گھنٹوں سے یہاں ہائیوے پہ فسے ہوئے ہیں ان کو راحت ملے گی اب سے کچھ دیر پہلے جو مسلادھار بارش ہو رہی تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے اور جو لوگ گھنٹوں فسے ہوئے تھے راحت کی امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کچھ دیر بعد اس تھی تھوڑی سی سامانی ہو لیکن اسی حساب سے اگر بنا رہا تو اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ جو جام آپ کو نظر آ رہا ابھی افکو چوک پہ یہ رازدھانی دلی تک پہنچ جائے گا خاص کر ان گاڑیوں کی جو لمبی کتار ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دلی سے گھڑگاؤں ڈیلی ٹرابل کرتے ہیں اپنے آفیس سے گھر جانے کے لیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ لوگ اس بارش میں فسے ہوئے ہیں